الحمدللہ یہ محول افضا چل رہی ہے رمضان بھر ہماری سروسنگ سروسنگ کا مہینہ ہے اچھے سے سروس کر کے باہر نکلنا ٹیمپریلی نیت سے نہ جائیے بہت سے لوگ بولتے ہیں بچوں رمضان آگئی ہے اب ٹی وی پہ کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گے مطلب کیا معلوم ہے آپ کو مطلب یہ رمضان جائیں گی نا تو پھر جو کرنا ہے کرو بس رمضان ہے تھوڑے دنوں تک رمضانی مسلمان ہاں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے ہمیں رحمان والے مسلمان بننا ہے الرحمان پر ایمان جس کا ہے اور اس کے لیے چھوڑ دینا بھئی رمضان میں تو ہم اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں پانی حلال ہے خانہ حلال ہے صبح صادق سے افطار تک اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وہ حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو جب اللہ کے لیے حلال چھوڑ رہے ہیں تو کیا حرام نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے اور جو حرام کیا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ قرآن کی آیت ہے سورہ آراف کی سورہ سات آیت نمبر 157 کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمائے لئے حرام کیا گیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ خبائث ہے وہ گندی چیزیں ہیں جو منع کیا گیا وہ بری چیزیں ہیں وہ گندی چیزیں ہیں وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں ہمائے لئے ہمائے لئے جو اچھا ہے وہ ہمیں بتایا گیا تو میرے بھائی و میرے بہنیں الحمدللہ یہ مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب کو آگے بڑنا ہے نیکیوں میں اور اگر آپ بہت نیک ہیں تو اور نیک بنو انشاءاللہ آگے سبقت حاصل کرو ساریو الہ مغفرت مرربکم اپنے رب کے طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو لیٹ مت کرنا بعد میں اگلی رمضان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے ملے گی لیکن ہو سکتا ہے نہیں ملے گی ہو سکتا ہے اور موقع ملے گا ہو سکتا ہے نہیں ملے گا